موسیقی موسیقی یہاں پہ بچے ایک ایک سال پہ نکل جائیں گے آپ کو ہی نہیں نکلے گا آپ ایک ایک سال پہ نکل جائیں گے آپ لوگ یہاں پہ جتنے پھر سکون ہے آپ لوگ یہاں پہ جتنے ریلیکس ہیں سورت حالت سر یہاں پہ یہی ہے نا آپ خود بتائیں آپ کے بچے یہ کھائیں گے آپ کے بچے یہ زہر کھائیں گے زہر noi سے زہر نہیں ہے سر اور ہے اس سے زہر ہوتاں میں ب statute میں ہتاں گی مر جاتا سر سائے най آپ کو شکری نہیں ہیں کیا کہ اس کے معصر مخصった کو ہی جتنے prze 있고 بچے assist to acceptation مجھے آپ یہ پتائے گا کہ یہاں پاس سیہر صفائی کی کیا صورتحال ہے اگلی دفعہ سے ہم لوگ یہاں پر اپنے ساتھ ایک آئی سپیچٹر ضرور لیں ایک اپنے بیڈیویسر کو پہ بولا ہے کہ اگلی دفعہ ہم لوگ اس راکٹریز پہ جائیں گے ہم لوگ ایکس آئی سپیشلس کو اپنے ساتھ یہاں پر ضرور رکھیں گے کیونکہ شاید جو میری آنگ جب گندگی دیکھتی ہے فیکٹری اونرز کو یہاں پر وہ گندگی نظر ہی نہیں آتی گے ان صاحب نے چکنے گھڑے کی ساری مثالوں کو مار دیتے ہوئے لوکل اور انٹرناشنل کی ایک نئی بحث چھیڑ دی اور اپنی تمام مجرمانہ نلائکیوں کو سستے پن کی چادر اڑا کر صاف سترہ کر دیا ان کے مطابق چونکہ یہ سستیٹ آفیس بناتے ہیں تو صفائی کے کوئی قانون اور میار ان پر لاغو ہی نہیں ہوتے کہا سر ہے کہا فکر میں کھا دھوں گی اس پر لولی بوب پہ ریپر چڑھا ہے ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہا دھوں گی پر بنانے میں آیا ہو نا تو ایک بچہ جی جی لامی نے پڑھ نیا ٹوکی ہے لیکن میں دھالایا ہے ایک میں دک جائے ایک بڑتے میں آب یہ کہہیں ہیں صفائی تو صلی enter ہاں ہے آپ یہ کہہیں ہیں آؤ ایدھر آؤ مو کھولو آؤ کرو چلو بڑا مو کھولو کیا کھاتے ہو بھٹکا کھاتے ہو پان کھاتے ہو چالیا کھاتے ہو چالیا کھاتے ہو کھولو مو کھولو کیا کھاتے ہو سگریٹ پیتے ہو رہی پیتے ہو وہ بلاؤ سڑکے کو سر یہی یہاں پہ سچینڈر ہے آپ کا ہر مزدور یہاں پہ بیٹھ کے بھٹکا چپ آرہے جس کو پسینے آرہے وہ یوں کر کے پسینے اندر دار رہے کپڑے آپ ان کے دیکھ لیں ہولیا آپ ان کے دیکھ لیں یہ سفائی ستر ہے یہ سر بنانے اسے لیے سفائی ستر ہے سر بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لولی باپ کے اوپر یہاں پہ کاغاز چڑھا ہوا ہے پلاسٹک چڑھا ہوا ہے سر ان کا کیا کرنا ہے یہ جو بنا رہے ان کا کیا کرنا ہے ایسی بنتا ہے سب جگہ ایسے بنتا ہے ہاں نہیں بنتا باتا ہے ہاں جھاڑ لیں ہاں جھاڑ لیں ہاں جھاڑ لیں کیا کریں پاکستان میں ہر جنگا ہے سیلے جی زندہ بات کہاں نہیں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے کہاں سفائی ستر ہے ہمارے بات اللہ کا شکر ہے کافی سفائی ستر ہے ابھی آئے تھے آپ آئے تھے ہم نے وائٹ واش کروایا اس کا سارا آپ کہہ کہے گئے ابھی ایک مہینہ ہوا ایک ڈڑھ مہینہ ہوا ہے جی کیونکہ سیوارے زیادہ کالی تھی تو ابھی ایک ہی دفعہ پر اتنا ہوا ہوا ہے ابھی دوبارہ ہم کرائیں گے ہوس schle dei ہوا ہے آپ نے کہاں ٹ4 یا group آپ نے پر muchís and aоп جب تک آپ کی requirements پوری نہیں کریں گے تو اس کا میتے آپ estین فیکسری چلا رہا ہے یہ آپ پہہ impulse ہے فیلحال تو lebenけ 되어 ، آپ نے اپلائے کیا نہیں ذا دفتر ہوں اونر کو پتا ہے اونر کو پتائے آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے میں نے پھر دائیے گا کبھی نہیں آئیں گے اس کے امان کیا آپ کے اونر کا آل کر آنے کیا آنے کیا آجا پتائے نا نام کیا آپ کے اونر کا مزاہر صاحب نام ہے پھر بلا لے اونر کو آگے آپ کا شکر گزار ہوں گے آئیے آئے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ارادس پر بن رہا ہے آگے بلو بیری فلیور بن رہا تھا فینٹا فلیور یہاں پہ بن رہا ہے بچوں کے لیے جیلیز یہاں پہ بن رہی ہیں گڑ کی جو چکیا ہوتی ہیں جس کے پینٹس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں وہ یہاں پہ بن رہا ہے یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں عموماً ماں بچوں کو صبح لنچ میں بھی یہ دے رہتی ہیں والدین ذرا یہاں پہ متوجہ ہو کہ اگر آپ کے بچے توفیز کھانے کے شوقین ہیں اگر آپ کے بچے لوکل توفیز اور کینڈیز کھانے کے شوقین ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں یہ توفیز اور کینڈیز بندی کیسے ہیں سر بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فیٹری یہاں پہ مجھے ذرا سے بھی صاف ستری ملتی نا با خدا میں آپ کی تعریف کر کے یہاں سے نکل جاتی ٹھیک ہے با خدا میں یہ کرتی لیکن سر آپ مجھے خود بتائیں یہ اچھا آپ مجھے صرف گواہد کی دواب دیں یہ جو جگہ جہاں پہ آپ کی چینی وغیرہ پگل رہی ہے یہ گندی جگہ یہ تو گری ہے چینی دوبارہ استعمال میں تو نہیں آتی ہے وہ جو نکالتے ہیں اس سے ہم ڈرم میں بھر دیتے ہیں اچھا ڈرم کے بعد پر یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اچھا آپ کو لگتے ہیں اور یہ جو ڈرمز ہیں یہ فود قولیٹی کے مطابق ہیں ہاں فود کے ہیں یہ اس میں فود کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ جو نیلے ڈرمز ہیں اس میں بھی گلوکوز وغیرہ ہوتا ہے یہ تو استعمال کرتا ہے نہیں نہیں گلوکوز آتا ہے سار یہ نیلے ڈرمز استعمال کرتا ہے ممنون ہے یہ ابھی گلو کلر کی ڈرم جو نظر آرہے آپ کو کیا ہے گلوکوز آرہا ہے اس میں ممنون ہے تو گلوکوز کیوں آرہا ہے اس میں اچھا اور یہ جو فود کلر جو ہیں یہ فود کلر سارے اس ام سی والوں کے ہیں ہمارے پاس اچھا وہ دکھائیں گے ہاں مانگوائے ہیں یہ براؤر میں واشروہ ہے یہ براؤر میں براؤر میں سامنے جو ہے میرے سامنے جو ہے میرے بچوں کے لئے ٹاپیز بن رہی ہیں بلکل سامنے کے یہاں پر جو ہے واشرووم ہے زائری بات ہے بڑی تعداد میں یہاں پر فیکٹری ملازمین کام کر رہے ہیں تو کسی کو بھی یہاں پر واشرووم جانا پڑ سکتا ہے تو بلکل اس بات کا تو یہاں پر بہت زیادہ خیال لکھا گیا ہے کہ ملازمین کو واشرووم استعمال کرنے کے لئے زیادہ دور نہ جانا پڑے یہ سامنے کام کرنے کی جگہ اور یہ بلکل برابر میں یہاں پر واشرووم کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل اٹیچ بات ہے یہاں پر اور جس طرح اموماً گھروں میں ہوتا ہے اٹیچ بات کی سہولت ہوتی ہے آپ پر تو یہاں پر فیکٹری ملازمین کے ایک بڑی کرم نوازی کی ہے اپنے لوگوں کے پر کہ یہاں پر فیکٹری ملازمین کو ساتھ ہی میں اٹیچ بات کی بھی سہولت مل گئی ہے آپ کی طرف ہے آپ شاہ سے زارے شاہ کی بہبتار بننے پیٹے نام کی ہے تمہارا؟ شویت کتی عمر ہے؟ سولہ سال کتی بارہ گھٹے کام کر رہے ہیں ہاں بارہ گھٹے کام کر رہے ہیں کتی دنخواہ مل رہی ہے؟ ساڑھے دس اور تمہارا کام کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر مشین چلاتے ہیں وہاں پر جیلی لولی کا اچھا جیلی دھوتے ہیں اور کس چیز سے بندی جیلی کچھ پتا ہے؟ یہ پتا نہیں وہاں دوسری ڈیپارٹمنٹ بندی ہے اچھا صحیح ہے اچھا اچھا ادھر آئیے گا سپر وائزر صاحب آپ کو بنیادی لیبر لوس کا پتا ہے کہ بنیادی لیبر لوس کیا ہے آپ بزدوروں سے یہاں پر کتنے گھنٹے کام کروا سکتے ہیں آٹھ گھنٹے یہ بارہ گھنٹے کیوں کام کرتے ہیں صبح آٹھ سے رات آٹھ بجتے تک یہ بچے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں یہ کتنی سیلری تمہاری کتنی سیلری تمہاری ساڑھے دس ہزار ساڑھے دس ہزار بارہ گھنٹے کام کرنے کے ایک تو یہ بچہ انڈر ایج آپ کو بیسک یہاں پر لیبر کا بات نہیں نہیں پھتا آپ یہاں پر کہتے ہیں بارہ گھنٹے آپ بچوں کا یہاں پر خون چوچتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے ساڑھے دس ہزار سیلری آپ پر جسٹیفائید ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر آپ کے اپنے بچے ہیں 38f آپ اپنے بچوں سے بارہ گھنٹے کام چوڑہ گھنٹے کام کرانے آپ کیتی تنخہ ہیں آپ ٹھے بیا کرینے آپ شہ سے زیادہ ج lég Предائیل سہ کی خانک عوضہ Direct آپ اس بچے سے بارہ گھنٹے کام کروارے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کتنوں tam 인صالی بتائیں بتائیں اہم کچھ سے 1998 بیاجانی labor loss کمیں میرے بات سننے گا بات سننے گا بات سننے گا میری بات سننے گا یہ بنیادی لیبر لاؤس کی آپ پر کھلا 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 وہ جو رہی ہے اس کے لیے لیبر دپارٹمنٹ ہے بارہ گھنٹے یہاں پر کام کرے دس ہزار پر اس بچے کی تنخواہ ہے اور وہ کہتے ہیں جترہ کام وہ بچے یہاں پر کرتا ہے جترہ گدھا مزدوری وہ یہاں پر کرتا ہے اس حساب سے دس ہزار پر تنخواہ پر جسٹیفائید ہے پچھوں سے یہ فیدائی اٹھاتے ہیں ان کو تنخواہ کم دیتے ہیں جی سر کہتا ہمیں بات ہے نا آپ بتائیں ایکشن کیا یہاں پر لیبر دپارٹمنٹ ہے اس کے لیے لیبر لاؤہ کے لیے آپ بتائیں سر آپ کو لگتا ہے جسٹیفائید ہے آپ کو لگتا ہے جسٹیفائید ہے آپ نے مندے کے وقت خدا کو مون دکھانا ہے نا شرم کرے شرم کرے آپ لیٹرل ہی آپ پر شرم کرے آپ آئیے سر آئیے پتائیں کیے کہ یہ کیا ہے یہ موم پھالی ہے مونگ خالی ہے اس میں تل ہے یہ کہاں پر بن رہا ہے یہ ہی بن رہا ہے اس میں کیا آتا ہے سر سر اب یہ نے کہی کہ یہ بھی ہم نے کر دیا اس میں کیا آتا ہے اس میں کیا آتا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں آتا یہاں پر کیوں پڑا آتا ہے پھینکے ہیں سر اس کو کبھی دھلا لیں کبھی اس کی کوئی صاف سفائی کروا لیں کام کروا جو اس میں صحیح نہیں ہے جو گلتی آپ کا مانتا ہے اس کو ماننا چاہیے نہ تو ان کے پاس فوڈ فریکٹری چلانے کا ٹریٹ لائسنس ہے اور نہ ہی یہ میاری کام کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ چرب زبان شخص الٹا ہم سے بلکہ فوڈ انسپیکٹر سے ہی سوالات کرتا رہا جیسے یہ غلط اور غیر قانونی کام یہ نہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں سر یہ کیسے کیوں چل رہی ہے فوڈ لائسنس نہیں ہے فوڈ لائسنس کے لئے اپلائی کیا جب تک فوڈ لائسنس ہی ہے پر یہ کام کسے کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو آثوریٹی لیٹر دیا چلانے کے لئے آثوریٹی لیٹر ہے دکھائیں دکھائیں فوڈ انسپیکٹر صاحب آئے ان کو دکھا دیں آئیے جی صرف چلتے اوپر اچھا جی آپ یہ ہم اس فاکٹری کے دوسرے حصے میں جا رہے ہیں جو کہ اپسٹیز بنا ہوئے وہاں پر چل کے دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے فاکٹری کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ حال ہے یہاں غلازت زیادہ صفائی کم لوگ زیادہ جگہ کم کام زیادہ سہولت کام اور اس فاکٹری میں کام کرنے کے اوقات زیادہ اور تنخواہ اندہائی کم ہیں سال بڑی گندی صورتحال ہے بہت گندی صورتحال ہے اس کے لئے ہم نے اس کو نوڈنسل کیا رہا بھی ایشو کیا ہے لیکن پھر ہی اس کے باقود کام نہیں کروایا مطلب یہ جو تو صورتحال تھی یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ وار صورتحال ہے آئیے آپ یہاں پر زیادہ سیٹ اپ دیکھیں اور سیٹ اپ دیکھیں آپ یہاں پر حیران ہو یہ گندی لولی پوپس یہ بچے ہمارے کھاتے ہیں کہ کیسے بندیں گے سب سے حیرت کی بات ہے کہ بنانے والے بھی بچے ہیں کھانے والے بھی بچے ہیں کیا نام ہے محمد شعید کیا کرتے ہو کام کرتے ہو کتی ہمار ہے تمہاری تیرا سال تنخواہ کتنی تمہاری ساری ساتھ اور کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں بارا گھن مارتے تو نہیں یہ گھنٹے مارتے وارتے تو نہیں یہ گھنٹے پکک پکک مارتے ہیں نہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر کام کر رہے ہیں اوپر بڑیو یہاں پر بڑی تاتات میں کم عمر بچے موجود ہیں بارہ بارہ سال ان بچوں کی عمریں ہیں اور ان کی تنخواہیں یہاں پر بارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد سات ہزار یا آٹھ ہزار ہے آئے بلائیں آئیں نہیں نا آجیں گے آئیں گے آئیں گے آجیں گے اور میں آپ کو یہ آج بات لکھ کر دے رہی ہوں اور یہ بات یہ گیرنٹی دے رہی ہوں میں آپ کو کیونکہ اس سر کے شروع کر کر کے مجھت ایکسپیڈینس ہو گیا ہوئے مالک یہاں پر کبھی نہیں آئے گا سر کبھی نہیں آئے گا یاد اکھے گا اور جیسے جیسے میں اس فاکٹری کے اندر جاری ہوں میرے اوپر یہاں پر ایک خیرتوں کا پہا رہے کیونکہ فاکٹری اتنی بڑی ہے یہاں پر اتنی بڑی ہے یہاں پر فاکٹری ہے کہ میرے پاس یہاں پر الفاظ نہیں ہیں اور سب سے زیادہ دکھی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے مزدود انڈر ایج ہیں یہاں پر مجوریٹی جو بچے کام کر رہے ہیں ان کی کسی کی بھی عمر یہاں پر بارہ سال سے اوپر نہیں ہے کیا کرتے ہو؟ یہ مچھنگ ڈالا رہا ہے عمر کتنی ہے تمہاری؟ بارہ تیرے سال کے لگ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ پر کام کر رہے ہیں؟ ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ہے اور تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ دس ہال ہے اور بارہ گھنٹے کام کر جو اور کبھی کہتے نہیں ان لوگوں کو کہ جتنا کام کرواتے ہیں اس حساب سے تنخواہ تو بہت کم ہے نہیں نہیں صحیح دیتے ہیں تمہیں بھی یہی لگتا ہے آپ کا نام کے مر بھائی؟ شاہد آپ کے پاکنگ سوپروائزار ہیں؟ شاہد بھائی کتنے بچے کام کر رہے ہیں آپ کے پاس یہاں پر پیکنگ میں تقریباً سترہ اٹھارہ لڑکے ہیں سترہ اٹھارہ لڑکے نہیں بچے بچے نہیں لڑکے تقریباً تقریبا اتنے ب poss Brt 11 or 12 سال ranges آپ کے بچے یہ بچے ہیں آپ کے بچے ہیں شادی ہوئے کچے بچے آپ ہیں ? سب سے بڑا اس کی اعتاصلات سب سے بڑا سب سے بڑا آپ کے لئے بچے ہیں اور یہ آ Portuguese بارہ سال کے بچے یہ آپ کے لئے جوان لڑکے ہیں بارہ گھنٹے کام کیوں کروارے ہیں ان سے بارہ گھنٹے نو بجے آتے یاد بجے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ پھر بھی کتنے گھنٹے ہو گئے گیارہ گھنٹے ہو گئے نکلتے نو بچے ہوں گے بارہ گھنٹے ہو گئے تنخواہ ان کی گیارہ سے بارہ آزار بن جاتی کتنی میرے بچے تو اتری تنخواہ کتنی ہے اب تو تمہارے سامنے کھڑا بارہ گھنٹے چل لیے تو بارہ گھنٹے کروائیں گے نا کس قانون کے تحت کل رہی ہے فولی فیکٹری جیسی چلے گی تو ویسی ہم کر رہے نا بارہ گھنٹے ہم خود ملازمات دیوٹی کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں ان سے کروارے ہیں اب یہ پتھر پر لکیر ہے یہاں پر کہ بارہ گھنٹے جو ہے فیکٹری کے بھالک نے ایک آسمانی صحیفہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا جی بارہ گھنٹے کام کرنا ہے تو یہ بچوں کو یہاں پر گیارہ گھنٹے یہاں پر جو گھڑا مزدوری کروائی جائے گی اور جی گھڑا مزدوری ہے میرے بچے آیا کیوں ہے یہاں پر ان کی مجھگوری ہے نا فائدہ کس بات کو اٹھا رہے ہیں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہ بچہ چھتی کا جن کے ان کا اتوار کا سنڈے کا دن ہے چھتی کا ہوتی ہے انہوں چھتی ملتی ہے سرکاری چھتی ملتی ہے جو گورمنٹ کی چھتیا ہوتی ہے وہ ملتی ہے سنڈے کا اپنی چھتی ہوتی ہے ان کی اس عمر کے بچے میں آج تک کہ بھی کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے نہیں رکھے ہیں ملتی ہے ملتی ہے مطلب میں صرف یہاں پر ہیران ہوں صرف میں یہاں پر ہیران ہوں کہ کتنی بڑی اتعداد میں یہاں پر لیبر کام کر رہی ہیں کتنے غلیز طریقے سے یہاں پر توفیا بن رہی ہیں اور ان کو سٹینڈرڈ کیا بنانے کا کیونکہ ان کے باس ابھی تک کوئی یہاں پر ٹرے لائسنس نہیں ہے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ شاید توفی خریدنے بھی محلے کی دکان پر نا جاتا ہو لیکن یہاں اس فیکٹری میں یہ بچہ وہی رنگین توفیا بنانے کی مزدوری کر رہا ہے وہ مزدوری جس کا شاید اسے ابھی مطلب بھی نہیں پتا ہوگا سر پتا دے نا کتنے سال اس کے اوپر ہے دس سال نوہ سال بچہ کتنی عمر آپ کی ایج کی آپ کی پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے یہی ہوگا پتا آپ اس بچے کی اب وہ بچے دے کہ 8 8 سال کی بچے بیٹی ہوئے وہ بھائی مجھے اگلی تک مطلب آپ آپ کو زورا سی شرم نہیں ہے بھائی کیا کرے اب ماں باپ لا کے چھوڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو پال نہیں پا رہے ہیں سر this is horrible اور ان سے کوئی ایسا محنت والا کام نہیں لیتے ہیں آپ کپنے بچے کی عمر کتنی ہے یہ صرف جو ہے وہاں سے ہلکے کارٹن ہوتے وہ ہٹاتا ہے سر آپ کچھ سوچیں اگر آپ کے بچے اس سٹویشن میں آئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کیا کریں گے یہ تو حکومت کا کام ہے ان کی پرورش کا انتظام کریں یہ ہمارا کام تھوڑی ہے ان کے ماں باپ نہیں پال پاتے ہیں کھلا نہیں پاتے ہیں اس لئے یہاں لاکر چھوڑتے ہیں کیوں واپس کریں کیسے واپس کریں اب وہ چھوڑ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر وہ پھر واپس چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا ہے اور کیا آپ یہ ایشو بھی تو اٹھائیں حکومت کے لئے حکومت کے لئے اٹھائیں کہ ان کی ذمہداری پر سوال آئے گا یہ کون ہے ان کی ذمہداری پر آئے گا آپ کو پر بھی تو یہ آپ پر سوال کی کسان آگا نہیں ہم تو اللہ کا شکر ہے ان سے کوئی ایسا مشاکت والا کام نہیں لے رہے ہیں میں اتنی جوگوں پہ جاتی ہوں اتنی جوگوں پہ جا کے میں ریڈز کرتی ہوں اس عمر کے بچے اس عمر کے بچے ناظرین با خدا با خدا بیقین کریں اس عمر کے بچے میں آج تک کہ بھی کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے نہیں ریکھیں میری بہرم بتایا اسی پیکنگ کیسے کرتی ہیں بہتی پیکنگ تو بہت کریں اس کو اندر اس کی اب سکھ میں کیسے لگا دیوں یہ ان میں سراغ ہے یہ چیز جو نے اس کے اندر لگاتے ہیں دکھائیں یہ آپ دن میں کتنی بنا لاتیں بن جاتی بس 20-22 20-22 20-22 بس 20-22 تو بھی آپ ارے سامنے بنا چکی ہیں نہیں آپ ہی تو نہیں بنائی یہ مطلب ٹرے بنا 20-22 ٹرے بنا لاتیں رہا ہے ٹرے بنا لاتیں مزہ آپ ہے سر ایک من دی نہیں نہیں سر آئیے اب تو یہ کیمرہ اب یہ بات سر اب یہ بات آپ دیئے مائک پر مطلب سر یہ کہہ رہے کہ چینل 24 یہاں پر کیوں آ گیا کسی فلانے چینل کو آپ یہاں پر بلاتے تو زیادہ مزہ آتا کیونکہ سر یہاں پر تو میٹنی پارٹی ہو رہے ہیں یہاں پر تو ایک یہاں پر ایک نائٹ فلک میں پر کلا ہو ہے آپ پس کی بات نہیں ہے سر آپ پس کی بات یہاں پر نہیں ہے آپ لوگوں میں کوئی آپ میں کوئی حصی نہیں ہے بندہ آپ جیسے بے حس لوگوں سے پر کیا بات کرے ایوب کتنی ہی تمہاری تنخواہ ہے یہاں پر بارہ آزار اور کتنے گھنٹے تم یہاں کام کرتے ہو بارہ بارہ گھنٹے اور تمہارا کام کیا ہے یہاں پر مشین جال آزار مطلب ایک تو بودھیں یہاں پر فیکٹری کی زائری حالت دیکھنے کے بعد افسوس اس کے بعد دوسرا مجھے افسوس کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بچے کام کر رہے ہیں فیکٹری کے جو سوپروائزر ہے وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ چینل 24 والے یہاں پر کیوں آگئے فلانے چینل والوں کو یہاں پر بلانا تھا تو زیادہ مزا آتا بطلب یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کس قسم کی سوچ ہے اگر یہاں پر ہم یہاں پر پوائنٹیشن کرتے ہیں کہ سر آپ یہاں پر اپنی یہ تمام طرح چیزیں یہاں پر درست کر لیں اس کے بعد انگلیاں ہمارے پر رکھتی ہیں میں نے ان کو یہاں پر پہلے یہ کہا کہ اگر یہ فیکٹری یہاں پر ساتھ ستری ہوتی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی اور میں یہاں سے نکل جاتی لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان فیکٹری اونرز کی ڈھٹائی کا یہ حال ہے بچے یہاں پر کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بارہ گھنٹے یہاں پر کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ بچوں کو یہاں پر سیلری بھی اسی ساتھ سے دی جاتی ہے اور سب سے بڑا آرگیومنٹ ان اس فیکٹری اونر کا یہاں پر یہاں ہے یعنی کہ اس فیکٹری سوبروائزر کا یہاں پر یہاں ہے کہ فلانے چینل آتا تو تو زیادہ مزا آتا کبھی تم نے اس فیکٹری کو کبھی دیکھا یا پھرانگ روگن کبھی ہویا وہ کبھی سفائی سترائی ہوئی ہو آخری دفاع کب ہوا تھا یہ یہ ابھی تقریباً دو مہینہ ہوگی مہینہ ہوگی سر پر کیا معاملت ہے پایا معاملت ہے کہ پایا کے سفائی ہوگی نتا ہے اچھا اچھے طریقے سے آپ کے سٹینڈر کو مطابق ہمارے نہیں سر آپ کے سٹینڈر کو مطابق اچھا چلیں آپ کے سٹینڈر کو مطابق یہ ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں چلیں انشاءاللہ کریں گے بات ہوگی انتظار صفائی کا اور اچھا انتظام کریں گے اور پھر ہم کب آئیں نیکسٹ آپ کے وزٹ کے لیے آجے جب چاہیں آجائے نہیں نہیں ہم تو چاہیں گے نے جب صاف ستری ہو بالکل ایک اچھی کنڈیشر ہو تب ہم عوام کو جو بیفور اور آفٹر کا بھی فرق دکھا سکے بھر انفارم کر دیں گے ان کو بلوالیں گے یہاں ایک نئی بات سامنے آئی کہ نہ تو یہ چرب زبان شخص پہلی بار پکڑ میں آیا ہے اور نہ ہی یہ فیکٹری اس کی واحد فیکٹری ہے بلکہ اس کی اور بھی کئی فیکٹریز ہیں جس کا حال شاید اس سے بھی زیادہ برا ہے اور وہاں پہلے بھی کئی بار چھاپر پڑ چکے ہیں اور اس کے اتمنان کی شاید سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر بار کی طرح یہ اس بار بھی بچ کر نکل جائے گا آپ کے مالک نہیں آیا نہیں آئے ہوں آئیں گے کیا نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے کیا گریں گے انگر میں ہوں نا مالک تو ہے نا مالک ہیں تو وہ بات کر لیں گے پر آپ سے بیس نہیں ہے ہم آفتار رکھات پر بات کر لیں گے بات کر لیں گے کامرے پر سامنے پر پہیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک فوڈ انسپیکٹر صاحب کی جو ریکوائیمنٹس ہی اس فیکٹری کو درست کرنے کے لئے وہ یہاں پر ابھی ان کو بھرکے دے دی گئی ہیں اور انہوں نے یہاں پر ابھی ہمیں یہ کہہ ہے کہ دیفنیٹلی یہ لوگ یہاں پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فیکٹری کی جو ظاہری حالت ہے وہ بہت بھری ہے وہ بہت خراب ہے تو ایک یہاں پر ان کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ فیکٹری کی حالت کو یہاں پر درست کر سکیں تاکہ یہ چیزیں یہاں پر جو ہیں بچوں کے لئے بڑھ رہی ہیں اور سب سے زارہ بڑی تعداد میں جو کنزیومر ہیں توفیز کے کینڈیز کے وہ یقیناً بچے ہیں تو اگر کوئی چیز یہاں پر بچوں کے لئے بننی چاہیے تو اس کو یہاں پر یقیناً ایک سٹیٹ آف آرٹ پریقے کے مطابق بننا چاہیے تو یہ ہے وہ زہرے کاتل جو کہ ہمارے بچوں کو توفیز، کینڈیز اور لولی پاپ کے نام پر کھلائے جا رہا ہے اگر تو یہاں پر فیکٹری مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم انجام یہاں پر آئی ہے اور رسمی کاروائی کر کے یہاں سے چلی جائے گی تو یہ یہاں پر ان کی سب سے بڑی بھول ہے ہم یہاں دوبارہ آئیں گے اور ہم یہاں پر دوبارہ بھرپور ایکشن کے ساتھ آئیں گے جب تک اس فیکٹری کی حالت صدر نہیں جاتی اور اگر اس فیکٹری کی حالت صدرے گی نہیں تو یہ ٹیم انجام کا وعدہ ہے کہ ہم اس فیکٹری کو یہاں پر بند کروا کے رہیں گے آج کی پروگرام کے لئے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قررتل انہاشپی کو ٹیم انجام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ